اُلَّا عِبَادَهِ الَّذِي نَسْتَفَى عَمْمَابَاد پچھلے نشست میں آپ حضرات کی خدمت میں علم کلام کے اہمیت پر سیرحاصل بحث ہوئی تھی اور علم کلام کے طرف جو جو علوم محتاج ہے اس پر بھی سرحاصل بحث آپ کی خدمت میں میں نے پیش کی تھی البتہ زیقی وقت کی وجہ سے ایک بحث رہ گئی تھی اور وہ بحث یہ ہے کہ مختلف زمانوں میں علم کلام کے اوپر بعض لوگوں نے اعتراضات وارد کیے ہیں تو ان اعتراضات کے جوابات کیا ہے اور اس کی تحقیق کیا ہے تو اس حوالے سے میں نے مقالے میں برپور جوابات تحریف کیے ہیں تو آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں کہ مقالے میں محاضرات کے اندر پہلی محاضری کے اندر ان تمام اعتراضات کے جوابات تفصیل المذکور ہیں اور آپ وہاں سے محضوظ ہوں گے انشاءاللہ جب آپ مطالعہ فرمائیں گے آج ہمارے محاضری کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت اشائرہ اور ماتوریدیہ کے کون کون سی کتابیں اہمیت کا درجہ رکھتی ہیں اور اس کو خود بھی مطالعہ میں رکھنا چاہیے اور بعض کتابیں تو تدریساً پڑھنی چاہیے تو ان کتابوں کی تعین اور ان کتابوں کی شروع پر انشاءاللہ آج بحث ہوئے چونکہ امام اعتوریدی رحمہ اللہ کی وفات تخمیناً لا تیقناً دو سو اٹھالیس حجری سے پہلے ہوئی ہے اور ان کی وفات بھی راجع قول کے موافق تین سو تینتیس حجری میں ہوئی ہے تو وہ امام ابو الحسن الاشعری سے عمر میں بڑے ہیں کیونکہ امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کی پیدائش دو سو ساٹھ حجری میں ہوئی ہے اور صحیح قول کے موافق ان کی وفات تین سو چوبیس حجری میں ہوئی ہے تو اس حوالے سے چونکہ ان کی عمر زیادہ ہے تو حضرات سعادات معتوریدیہ اور امام معتوریدی کے موقف کے جو کتابیں ہیں ان کو میں پہلے ذکر کروں گا تاکہ ان کی تفصیل آپ کے سامنے آجائے اس کے بعد انشاءاللہ حضرات اشائرہ کی کتابوں کا ذکر ہوگا ہمارے ہاں ایک اسطلاح اور لفظ استعمال کی جاتی ہے علم مخطوطات میں اور علم تحقیق کے اندر اور وہ اسطلاح مسادر اور مراجع کے مصدر کیسے کہتے ہیں مرجع کیسے کہتے ہیں مصدر کسی محاقق کے اس کتاب کو کہا جاتا ہے جس کی طرف وہ اکثر رجوع کرتا ہے مثلاً سو فیصد میں سے ستر پچھتر فیصد یا اسی فیصد لے جیے اس کی طرف وہ رجوع کرتا ہے اس کتاب سے وہ استفادہ کرتا ہے نقل کرتا ہے اس کتاب کو مصدر کہا جاتا ہے اور ایک مرجع ہوتا ہے تو مرجع مصدر کی بنسبت توڑی دوری پر ہوتا ہے اور یہ وہ کتاب ہوتی ہے جس سے محاقق سو فیصد میں سے پچیس فیصد تیس فیصد یا بیس فیصد نقل کرتا ہے اور بیس پچیس فیصد اسی کتاب پر وہ اعتماد کرتا ہے رجوع کرتا رہتا ہے اس کتاب کو مرجع کہا جاتا ہے تحقیق کی دنیا میں تو آپ حضرات کی سامنے کسی محاقق کسی عالم کسی ماتوریدی کی جو مراجع اور مسادر ہیں جن کے بغیر وہ عالم کبھی بھی مکمل نہیں ہو سکتا ان کا ذکر ہوگا اور یہ مشتیز خرواریں ہیں استقصاء مقصود نہیں ہے جو مشہور مشہور ہے وہی مقصود ہے اور اگر استقصاء ہمیں چاہیے تو وہ ایک مجلس میں بہت مشکل ہے لیکن یہ کتابیں اگر آپ کے مکتبے میں آ جائیں آپ کے سامنے ہوں آپ کے مطالعے میں رہیں تو عقیدی کے حوالے سے آپ کے ہاں بلکل کمی نہیں رہے گی اور انشاءاللہ آپ کو تباہر عقیدی کے اندر حاصل ہوگا حضرات ماتوریدیہ کی کتابوں میں سب سے پہلی جو مسادر کا درجہ رکھتے ہیں وہ کتابیں ہیں جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی تصنیفات ہیں امام صاحب رحمہ اللہ متقدمین اور اسلاف حضرات میں واحد وہ تابعائی شخصیت ہے کہ جن کے طرف سے ہمیں تقریباً پانچ کتابیں عقیدی کی پہنچی ہے تابعین میں سے کوئی دوسری شخصیت ایسی نہیں ہے جن کے عقیدی کے حوالے سے مسرسل پانچ کتابیں ہم تک پہنچی ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے جن کتاب پانچ کتابوں کا میں ذکر کرنے والا ہوں اور تذکرہ کرنے والا ہوں وہ یہ کتابیں امام صاحب رحمہ اللہ سے ثابت ہیں تواتر کی ساتھ بھی ثابت ہیں اور سند متصل کی ساتھ بھی ثابت ہیں چلانچہ بعض حضرات کا یہ انکار کرنا کہ یہ کتابیں امام صاحب کی نہیں ہے تو یہ اقوال لا تحتمد ان حضرات کی وہ ایسے باتیں ہیں کہ اس پر اعتماد نہیں کیا جائے گا تحقیق کی دنیا میں اور ان باتوں میں اور ان باتوں کے شکار ایک علمہ شبلی صاحب رحمہ اللہ بھی ہوئے ہیں جو النومان کتاب میں یہ دعویٰ کر بیٹھے کہ امام صاحب کی کوئی بھی کتاب ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے تو میں عرض کر رہا ہوں کہ صرف عقیدی کے اندر امام صاحب کی پانچ کتابیں ہیں ان کے مساند اس کے علاوہ ہے کتاب الاثار بروایت امام محمد الگ ہے کتاب الاثار بروایت امام ابو یوسف الگ ہے کتاب الاثار بروایت امام زفر جو آج کل نہیں ملتی وہ الگ ہے اور اس طرح صرف کے اندر بھی ان کی طرف ایک کتاب منصوب ہے المقصود جسے کہا جاتا ہے وہ الگ بات ہے کہ اس کی سنہ دے متصل یا تواتر ثابت نہیں لیکن نسبت کی جاتی ہے لیکن جن کتابوں کا میں تذکر ہے اس مجلس میں کروں گا پانچ کتابیں ہیں وہ پانچ کتابیں ہیں ایک تو سنہ دے متصل کے ساتھ ثابت ہے اور دوسری اس سے زیادہ انچی بات یہ ہے کہ وہ تواتر کے ساتھ ثابت ہے چلانچہ میں نے محاضرات پر مستقل ایک مقالہ اس کے حوالے سے لکھا ہے الحمدللہ اردو میں پہلا مقالہ امام صاحب کے علم کلام کے حوالے سے تحریر کیا گیا ہے اور اس مقالے کا موضوع ہے امام ابو حنیفہ اور علم کلام تو اس کو آپ تفصیلاً پڑھ لیجئے اس میں بھی میں نے ان کتابوں اور ان کی شروع کا تذکرہ کیا ہے پہلے کتاب جو احناف اور حضرات سعدات ماتوریلیہ کی سب سے بنیادی مقدمتین ہیں وہ الفقال اکبر ہیں اور الفقال اکبر جو ہے بروایت امام حمد بن ابی حنیفہ ہم تک پہنچی ہے اور یہ وہی فقال اکبر ہے کہ جس کی شروع تو بہت سارے ہیں لیکن مشہور شرعہ وہ ہے جس کو ملالی قاری رحمہ اللہ نے لکھا ہے اور ان کی شرعہ عام طور پر شروع فقال اکبر کے نام سے جانا جاتا ہے اس شرعہ پر بہت سارے لوگوں نے تحقیقات کی ہیں اکثر گڑبڑ کی ہے لیکن سب سے بہترین تحقیق وہ ہے جس کو اللہوان شیخ وحبی سلیمان غو جی الحنفی رحمہ اللہ نے کی ہے اصل میں ملالی قاری کی جو شرعہ فقال اکبر ہے اس کا اصل نام یہ نہیں ہے اس کا اصل نام ہے المنح الاذہر منح الاذہر فی شرح الفق اکبر اصل نام یہ یہ اور پھر اس کے اوپر انہوں نے حاشیہ لکھا شیخ وحبی نے اس کا نام لکھا نام رکھا تعلیق المیسر فی حاشیت الفق اکبر اور پھر اس کو داران بشائر الاسلامی بیروس سے شائع کیا تو اگر آپ حضرات متعالیہ کرنا چاہے تو وہی نسخہ متعالیہ میں رکھے اس کے علاوہ جو دندل کی تحقیق سے چپا ہے دوسرے محققین تو انہوں نے قلبل کیے یہ آپ کے ذہن میں ایک بات ڈالنا چاہوں گا بسوقات بازار میں ایک کتاب کی دسیوں نسخیں ملتے ہیں لیکن آپ کو کون سا نسخہ لینا ہے اس کی ایک ضرورت ہے کہ آپ اس کو پہچانیں کہ کون سا نسخہ میرے مکتبے میں ہونا چاہیے یاد رکھئے ہمیشہ اپنے مکتبے میں کسی کتاب کے بہترین نسخوں کے رکھئے اب دیکھئے تاریخ الاسلام امام زہبی کی کتاب اور اس کا ایک نسخہ داکٹر عبدالسلام تدموری کی تحقیق سے چپا ہے وہ باون جلدوں میں اور ایک نسخہ شیخ المحققین الشیخ بشار عواد معروف حفظ اللہ الحنفی کی تحقیق سے چپا ہے جو تین تیس جلدوں میں لیکن آپ نے تین تیس جلدوں والا نسخہ لینا ہے باون جلدوں والا نسخہ نہیں لینا اگرچہ جیب باتی ہے کہ قیمت تین تیس جلدوں والا نسخہ وہ زیادہ مہنگ ہے اور باون جلدوں کے اندر جو نسخہ تدموری کی تحقیق سے چپا ہے وہ اس کے قیمت کو نہیں پہنچتا لیکن جو کہ اس پر تحقیق اچھی ہے تحقیق بہترین ہے تو وہ نسخہ آپ نے لینا ہے بشار عوض معروف نے جو تحقیق کیا ہے انہوں نے خود مقدمی میں تصریح کی ہے کہ میں نے عبدالسلام تدموری کی نسخہ کو سامنے رکھا تو اس کے اندر سے اٹھالیس ہزار غلطیوں کو نکالا ہے اٹھالیس ہزار غلطیوں کو تیس حوالے سے پھر بشار عوض معروف کا جو نسخہ ہی مام زہابی کی کتاب کا تاریخ اسلام آپ نے وہ نسخہ لے اس لیے آپ ہر کتاب کی بہترین نسخے کو لے کیفہ متفق جمع نہ کریں مثلا ایک کتاب دار علمیہ سے چپی ہے اور عام طور اس میں غلطیہ بہت عام پائی جاتی ہے اہل علم مذہرات کو یہ بہت خوبی معلوم ہے اور ایک کتاب دار غرب سے چپی ہے موسیس رسالہ سے چپی ہے یہ نامور ادارے دار بشائر سے چپی ان کی تحقیقات اچھی ہوتی ہے یہ محققین اور بہت خرچ کرتے ہیں تو اس وجہ سے وہ کوشش کرتے کہ بہترین سے بہترین تحقیق آ جائے تو وہ کتاب جب آپ کتب علمیہ سے ملے گی آپ کو تو وہ سستی ہوگی لیکن تحقیق اچھی نہیں ہوگی اس میں غلطیہ ہوں گی لیکن دوسری طرف دار بشائر کانوس کھلیں گے یا دار ریاحین کانوس کھلیں گے یا دار الفتح کانوس کھلیں گے تو یہ وہ ادارے ہیں دنیا یہ علم کے جو بہترین ادارے ہیں نامور ادارے ہیں جن کے نام نکلے ہوئے ہیں تو آپ انہی اداروں کی کتابوں کو لیا کریں اس سے آپ کو بہت فائدہ پہنچے گا تو شراف اکبر جو ملال قاری کی کتاب جو ملال قاری کی طرف ہے منصوب ان کی تعلیف ہے اس میں آپ انہیں جو دار اور بشائر سے چھپا ہے امام ابو حنیفہ عقیدی کے علم کو الفق الاکبر کہتے ہیں تصوف کے علم کو الفق الاوسط کہتے ہیں اور فق عملی جو عام طور ہمارے ہاں فقہ کے نام سے جو علم پہچانا جاتے ہیں اس کو الفق الازغر کہتے ہیں یہ امام صاحب رحم اللہ کی ایک اسطلاح ہے توزی تلوی کے ہواشی میں اس بات کی تصریح موجود ہے دوسری کتاب جو امام صاحب رحم اللہ سے بقائدہ سنت کے ساتھ ثابت ہے وہ کتاب الوسیعہ ہے امام ابو حنیف رحم اللہ کے وسائع مختلف ہیں اور ان کے وسائع الک چپے بھی ہیں لیکن جو کتاب الوسیعہ جو سب سے زیادہ مشہور ہیں وہ عقیدی کے حوالے سے کچھ وسائع ہیں امام علیف رحم اللہ کے جو اپنے شاگردوں کو کیے ہیں اور ان وسائع کا خلاص یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کی اس کتاب کی بہت سارے حضرات نے شروع لکھی ہے سب سے بہترین شرع وہ ہے جس کو اللہ ما اکمل الدین البابرتی رحمہ اللہ یہ لفظ بابرتی بھی بولا جاتا ہے بابرتی باقی کسرے کے ساتھ بھی بولا جاتا ہے لیکن بہتر باقی کسرے کے ساتھ ہے البابرتی اکمل الدین بابرتی ان کے جو شرعہ ہیں شروع وسیعہ کے نام سے یہ سب سے بہترین شرعہ ہے یہ عام طور بازار میں مل جاتی ہے درنفتہ اردن سے چپی ہے یہ تو اتنے بہترین کتابیں کہ کئی میں نے بنات کے مدارس میں یہ رائی دی کہ اس کو آپ داخل نساب کریں تو کئی مدارس میں یہ کتاب پھر درجہ سالسہ یا رابعہ میں بنات کیلئے داخل درس کیا گیا اور وہ بہت فائدہ محسوس کر رہے ہیں وقتاں پر وقتاں مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں مطلع کرتے رہتے ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ بنات کو اس کتاب سے بہت فائدہ پہنچ رہا ہے آسان مطن ہے درجہ سالسہ بنیم میں بھی آپ اس کو داخل کر سکتے ہیں تو شرل وسیعہ اکمل دین بابردی کی اس کی سب سے بہترین تحقیق ہوئی ہے جس کو ڈاکٹر حمزہ بکری صاحب نے محقق کیا ہے وہ نسخہ چاہے وہ درنفتہ سے چپا ہے تیسری کتاب جو ماتوردیہ کی مزدر کی حیثیت رکھتی ہے وہ رسالہ الہ عثمان بکتی حضرت عثمان بکتی رحمہ اللہ بسرہ کی ایک تابعی تھی تو انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کو ایک خط لکھا اور امام صاحب رحمت اللہ سے یہ التجاہ فرمائی کہ ارجاع کی مسئلی کی وضاحت کیجئے کہ یہ مرجعہ کون ہے تو امام صاحب رحمت اللہ نے ان کو ایک خط لکھا اور اس خط میں انہوں نے مرجعہ کی پوری تفصیلات وکر کی ہیں خوبصورت جامع انداز سے تو وہ رسالہ بھی عقیدی کے حوالے سے بہترین رسالہ ہے الرسالہ الہ اثمان بطی چھوٹی کتاب ہے العالم والمتعلم اور یہ عالم والمتعلم عالم سے مراد استاذ امام ابو حنیفہ متعلم سے مراد شاگر دے اس کتاب کو العالم والمتعلم اس لئے کہا جاتا ہے کہ اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے قال المتعلم ایک سوال اس کی طرف سے ہوتا ہے جواب میں قال العالم استاذ اس کا جواب دیتا ہے پھر آگے یہ ہوتا ہے کہ قال المتعلم استاذ جواب دیتا ہے قال العالم اس طریقے سے یہ کتاب مرتب ہے اسے اس کو العالم والمتعلم کہا جاتا ہے یہ بھی حضرات سادات ماتوریدیہ کی بنیادی مصدر ہے اور اس کی سب سے بہترین شرع ایک ہی ملتی ہے اور وہ امام ابن فورق جیسے عویم متکلم نے لکھی ہے شرح العالم والمتعلم لالعمام ابن فورق رحمہ اللہ اس کو کتاب کو آپ لے جئے اور اس سے متعلق کریں اس کا اور اس سے استفادہ کیجئے تو یہ بھی امام ابن فورق رحمہ اللہ کی کتاب ہیں اس کے علاوہ امام صاحب رحمہ اللہ کی ایک اور کتاب ہے جس کو الفق الابسط کہا جاتا ہے الفق الابسط وہ بھی فقہ اکبر کی طرح ہے لیکن ان کے مسائل میں توڑا فرق ہے عقائد کی بیان میں توڑا فرق ہے منحج میں توڑا فرق ہے اور الفق الابسط امام ابن فورق کے شاگرد امام ابو مطع البلخی کے واسطے ان کی روایت سے ہمیں پہنچی ہے الفق الابسط الفق الابسط پر بھی بہت سارے لوگوں نے شروع لکھی ہے اس کا بھی آپ متعلق کر سکتے ہیں یہ پانچ کتابیں ہو گئی اور یہ پانچ کتابیں حضرات ماتردیہ کی بنیادی مسادر شمار کی جاتے ہیں پانچ ہو گئی نا تو اس کو جنہ آپ لیجئے گا اور اس سے خوب استفادہ کی جائے گا حضرات ماتردیہ کی سب سے بنیادی مسادر یہ ہیں دوسری کتاب دوسرے مصنف امام ابو منصور الماتردی رحمہ اللہ ہے امام ابو منصور الماتردی ان کی کتابوں میں کتاب ہیں جو چپی ہے ابھی بیروز سے بھی چپی ہے ترکی سے بھی چپی ہے شام سے بھی چپی ہے اس کا نام ہے کتاب التوحید زخیم کتاب ہے اور بہترین کتاب اس کو آپ جنہ ہاتھ و ہاتھ لیجئے یہ حضرات ماتردیہ کی بنیادی مسادر میں شمار ہوتی ہیں کتاب التوحید اس کتاب کی دیگر نام بھی ہے تاریخ میں دیگر ناموں سے بھی کتاب مشہور ہے مثلا اس کتاب کو کتاب التوحید و اثبات الصفات بھی کہا جاتا ہے کتاب التوحید و اثبات الصفات اسی طرح اس کا ایک تیسرا نام ہے کتاب الاصول اور اسی طرح اس کا ایک چھوتا نام ہے کتاب الاصول الدین اور اسی طرح اس کا ایک پانچہ نام ہے الاصول حمزہ کے ساتھ الاصول فی اصول الدین الاصول یعنی چند اصل ہیں چند قواعد ہیں اصول الدین کے اندر الاصول فی اصول الدین اور اسی طرح کتاب التوحید اس طرح سے بھی تاریخ میں جانا گیا اس نام ہے اس کا کہ ادرور فی اصول الدین ادرور فی اصول الدین کی عبارات ناشتہ و حسن قواہد کا مزداق ہے یعنی ایک کتاب کی کئی نام ہیں یہ کتاب التوحید جو ہے اس میں بہت وضاحت کے ساتھ امام ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ نے امام ابو حنیفہ کی باتوں کو ان کی کتابوں کے اقوالوں کو جمع کر دیا ہے اور امام ابو منصور ماتوریدی کی کتابوں میں سے سب سے بہترین کتاب اس وقت ہمارے ہاں موجود ہیں ہمارے ہاتھوں میں ہیں اور متداول ہیں اس کے علاوہ ماتوریدی حضرات کے اقوال کی جاننے کیلئے امام ابو منصور اور ماتوریدی کی جو تفسیر ہے تعویلات و احل السنہ جو کل میں تذکرہ کر چکا ہوں انیس جلدوں کے اندر ہے وہ کتاب بھی اس حوالے سے بہترین کتاب ہے وہ تفسیر کے اندر سے آپ کو امام ماتوریدی کے اقائد ملیں گے تیسری ایک کتاب ہے اور اس کا نام ہے عقیدت ابو منصور وہ بھی امام ماتوریدی کی طرف منصور ہے اگرچہ اس کے سندے متصل نہیں ہے لیکن اقائد سے لگ رہے ہیں کہ یہی امام ماتوریدی کے اقائد ہیں عقیدت ابو منصور وہ بھی بہترین کتاب ہے امام تاج الدین السبکی نے اس عقیدت ابو منصور کو اپنا متن بنایا ہے اور تاج الدین السبکی الشافی الاشعری نے اس کی اوپر باقید شرع لکھی ہے اس کا نام ہے السیف المشہور فی عقیدت ابی منصور کیا نام ہے السیف المشہور فی عقیدت ابی منصور تو یہ کتاب بھی نیٹ کی اوپر مل جاتی ہے اس کو آپ نیٹ سے لے سکتے ہیں اور خوب مطالعہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آگے آئیے تو ہمارے حضراتی سعداتی ماتوردیہ کی متون میں متقدمین حضرات کی طرف سے سب سے بہترین جامع مطن اور مجمعن علیہ مطن وہ امام ابو جعفر التحاوی رہب اللہ کا متنمتین ہے امام ابو جعفر التحاوی کے نام نامی سے بخوبی واقف ہیں وہ بیق وقت میں ایک زبردست محدث ہیں ایک زبردست مشتہد فقی ہے ایک زبردست متکلم اور اصولی ہے یہ تمام صفات اللہ رب رزید نے اس شخصیت میں جمع فرمائی ہے تو ان کی کتاب ہے الاقیدت التحاویہ الاقیدت التحاویہ اس نام سے وہ آپ دور مشہور ہے اور اس کا اصل نام جو ہے وہ یہ ہے بیان و اعتقاد اہل سنہ والجماعہ بیان و اعتقاد اہل سنہ والجماعہ حضرت امام العصر اللہ مانوار شاہ کشمیری رحمہ اللہ بس وقت الاقیدت تحاویہ کو فقہ اکبر پر بھی ترجیح دیتے ہیں ان کی اپنا ایک زوق تھا لگن تھا اس وجہ سے اقیدت تحاویہ کو یہ اقیدت جو فقہ اکبر ہے اس کی اوپر بھی ترجیح دیتے ہیں اسی وجہ سے ہر قرن اور ہر زمانے کے علماء نے الاقیدت تحاویہ کو اپنے تحقیقات کا مرکز اور محور بنایا اور بلے بلے اساتین علم نے اس کتاب کی اوپر باقاعدہ شروع لکھی ہے ان شروع کا تذکرہ نہ گزیر ہے اور ان شروع کا تذکرہ اس کے بھی ضروری ہے تاکہ غلط اور صحیح شروع سے آپ کو امتیاز ہو جائے ان کے پہلے میں صحیح شروع کو ذکر کرتا ہوں ان کے بہترین شرع ہیں علامہ سراجدین غزنوی کی علامہ سراجدین غزنوی المعتوری دی جن کی افاد سات سو تریتر ہجرے میں ہوئی ہے اور ان کی شرع شروع عقید تحاویہ کے نام سے مشہور ہے شرع عقید تحاویہ کے نام سے ان کی شرع چپی ہے اور ان کی یہ شرع مصر دار اور احسان سے چپی ہے پاکستان میں پشاور سے بھی چپی ہے آپ کو آسانی سے بازار سے مل سکتی ہے شروع غزنوی کے نام سے زیادہ علمی دنیا میں پہچانی جاتی ہے ہمارے ہاں اپنے مدرسے میں درجہ رابعہ میں ہم نے اس کو باقاعدہ داخلین حساب کیا ہے اور دروس اور بلاغہ کے بعد استاذ اس شرع کو اول سے آخر تک پڑھاتا ہے جس میں طلبہ کو بہت فائدہ ہوتا ہے تو یہ شرع عقید تحاویہ مطن کی بہترین شرع ہے دوسری شرع جو عقید تحاویہ ہی مطن کی شرع ہے وہ علامہ حبت اللہ الترکستانی کی شرع ہے ترکستانی حبت اللہ ترکستانی الماتوریدی ان کے وفات سات سو تین تیس ہجرے میں ہوئی ہے اور یہ بھی شرع عقید تحاویہ کے نام سے دار و نور المبین اردن سے چھپی ہیں دار و نور المبین اردن سے چھپی ہیں یہ بھی اپنے وقت کے بہترین شرع ہیں اس کو بھی آپ مطالعہ میں رکھ سکتے ہیں اور بخوبی عقائد اس سے معلوم کر سکتے ہیں اسی طرح ایک اور شرع ہیں شرع ابی بکر غزی الماتوریدی یہ شرع بھی تک نہیں چپی میرے لمبین میں نہیں کیا چپی ہے یہ بھی اس کتاب کی بہترین شرع ہے اس کے علاوہ ایک اور شرعہ ہیں شرع عبد الرحیم العماسی الماتوریدی یہ شرع بھی اس کتاب کی بہترین شرع ہے لیکن میرے علم کے موافق یہ شرع بھی ابھی تک غالباً نہیں چپی اگر یہ شرع بھی آپ حضرات کو ملے تو بہترین شرع ہے اور اس کا خوب مطالعہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ علامہ اکمالدین بابیردی کی طرف بھی شرح منصوب ہے شرع العقید التحاویہ للبابیردی تو شرع العقید التحاویہ جو امام بابیردی کی طرف منصوب ہے ابھی اس پر کافی علماء نے تحقیق کیا ہے کہ یہ شرع امام بابیردی کی نہیں ہے ان کی شک دوسرے کتابِ قائد کے اندر ہے لیکن یہ شرع ان کی شرع نہیں ہے صحیح قول کے موافق ان کی طرف جو شرع منصوب ہے تحقیق کے بعد پتا چلتا ہے کہ وہ شرح اصل میں علمہ غزنوی کی ہے جو ابھی سب سے پہلے میں نے تذکرہ کیا تو غزنوی کی شرحیں وہ بابرتی کی طرف غلطا منصوب ہیں اور یہ غلطی سب سے پہلے اس کے محقق ڈاکٹر عبدالسطر ابو غدہ نے کی ہے اس سے تسامہ ہو گیا ہے جب اس نے وزارت العوقاف قویت سے پہلے مرتبہ تقریباً آج سے پچیس تیس سال پہلے جو انہیں چاپا تھا بلکہ اس سے بھی پہلے تو تیس پینتیس سال پہلے تو اس نے جو جس مخطوطی پر کام کیا تو وہ مخطوطہ ایسا تھا کہ ایک بندل تھا تو بندل کے اوپر لکھا ہوا تھا تعلیفات و اکمال الدین بابرتی اندر سے یہ شرح اس نے نکال لیا شرح کی تحویر اس پر تحقیق کر داری جب تحقیق ہو گیا بعد میں تو یہ شرح اصل میں علمہ غزنوی کیا تھا کسی نے غلطی سے اس بندل کے اندر اس شرح کو جوانا ڈال دیا اور امام اکمال الدین بابرتی کی طرف منصوب کیا بس اوقات اس طرح غلطیاں بعض محاققین سے ہو جاتے ہیں تو یہ بابرتی کی شرح نہیں ہے اصل میں علمہ غزنوی کی شرح ہے تو اس چیز کو آپ نوٹ کر دیجئے اچھا اسی طرح ایک اور شرح ابھی چپی ہے شرح اقائد سے مراد علمہ نصفی کی شرح نہیں ہے بلکہ شرح اقائد سے مراد علمہ تحاوی کی کتاب ہے ان کے کتاب میں اقائد کی کتاب ہے تو اس کتاب کا نام ہے القلائد فی شرح القلائد یہ اقید تحاویہ کی شروع میں بہترین شرح شمار کی جاتی ہے بہترین شرح یہ علمہ خونمی رحمہ اللہ نے لکھی ہے فیض الباری کے اندر امام الاسر علمہ نورشاہ کشمری نے اس شرح کی تعریف بھی کی ہے تو اقید تحاویہ کی شروع میں یہ شرح بہترین شرح ہے اور عام طور پر یہ شرح آپ کو نیٹ پر بھی نہیں ملے گی بیروت میں صرف ایک دارنے تحقیق کر کے اس کو چھاپا ہے اس دارک اور ناشر کا نام ہے دار المشاریہ کیا نام ہے دار المشاریہ آپ صرف سنتے ہیں ہی کتابیں آپ خریدیں گے بھی لیکن آپ میں ہر کتاب کے اچھی نسخی کو آپ کے سامنے لے آ رہا ہوں جو آپ کو علمی دنیا میں زبردست فائدہ دے گا ایسا نہیں کہ آپ نے صرف سن لیا ایک کان سے سن لیا دوسرے سے نکار دیا ایسا تو نہیں ہوگا نا بھائی جانا لیکن آپ انشاءاللہ یہ بھی بہترین شرعہ ہے اس شرعہ کو آپ لے سکتے ہیں اس سے استفادہ کر سکتے ہیں ایک اور شرعہ شائع ہوئی ہے ابھی حال ہی میں میرے ہاتھ نہیں پہنچی شام سے شائع ہو گئی ہے لیکن انشاءاللہ اس کتاب عقید تحبیہ کی شروع میں بہترین شرعہ ہیں اور اس کا نام ہے ان نور اللامع والبرہان الساتع فی شرع اقائد سنن والجمعہ میرے پاس نام اور تصویر دونوں موجود ہیں ان نور اللامع والبرہان الساتع فی شرع اقائد اہل سنن والجمعہ ماتوری دیا حضرات کی کتابوں میں بہترین کتاب ہے اگر یہ شرعہ آپ کے ہاتھ لگ جائے تو میرے خیال میں بہت سارے کمی آپ کے ہاں پوری ہو جائیں گے اور اچھے چقائے سے بخبر جو تفصیلات فرون سے صحیح طریقے سے بخبر ہو جائیں گے اور اس کی جو مصنف ہیں وہ ہیں اپنا نام ہے منکوبرس یہ ترکی غبان کا لفظ ہے عاصر میں یہ عالم ہے ترکی چھے سو باون ان کی وفاعت ہے چھے سو باون ہجرین کی وفاعت ہے تو یعنی پہلے حضرات میں سے متقدمین حضرات میں سے تو نور اللامع جو عقید تحویہ کی شرعہ ہے اس شرعہ کو آپ لے سکتے ہیں اس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں بہترین شرعہ ہے میں نے خود بھی اس کو نہیں دیکھا انشاءاللہ ایک صادق و شام سے کہا ہے اس نے کہا انشاءاللہ لے آؤں گا تو خود بھی انتہائی اشد انتظار میں ہوں اس شرعہ کی ایک اور شرعہ چپی ہے ہمارے ہاں عام طور ملتی ہے یہاں کراچی میں زمزم پبلے شرع سے بھی چپی ہے وہ ہے شراقی تحویہ لِلْعَلَّامَةِ عَبْدِ الْغَنِي المیدانی علمہ میدانی قطر حنفیت ہے علمہ شامی کے معتبر شاگرت ہے اور چنہی کتابیں ہیں یعنی ہاتھ کی انگلیوں سے ان کی تصانیم شمار کی جا سکتی ہیں لیکن ہر کتاب بہترین ہے ان کی قدوری کے اوپر شرعہ ہے اللوباب فی شرح القتاب میں تو اکثر طلبہ کو بھی اور مختصر قدوری کی مدرسین حضرات کو بھی یہ ایک مشورہ دیتا ہوں کہ وہ اللوباب کو اپنے متعلقے میں رکھے اللوباب فی شرح القتاب سے ان کو علمی استعداد اور علمی ایک اندن ملے گی ان کو فائدہ ہوگا خاص کر وہ کتاب وہ نسخہ جس پر شیخ صاحب بگداش دکتور صاحب بگداش نے تحقیق کیے اور چھ جلدوں کے اندر شائع کیا ہے دیکھیں قدوری کے اندر بارہ ہزار مسائن ہیں اور اللوباب کے اندر تقریباً اٹھتیس ہزار مسائن ہیں تو دونوں کو ملا کر جو طالب علم اور مدرس اللوباب اور قدوری کا مطالعہ کریں تو ایک سال میں بہت آسانی وہ پچاس ہزار مسائن پر عبور حاصل کر سکتا ہے تو اللوباب ان کی شرع ہیں چند کتابیں اور ہیں اور ایک شرع علمہ ابو جعفر تحاوی کی کتاب کی ہے اس کا نام ہے شرعقی دے تحاویہ ہمارے ہاں جو تبلیغی جماعت کے شاخے ہیں جہاں تبلیغی جماعت کے اندر یہ اقاعد پڑھائی جاتے ہیں انہوں نے شرعقائد کو نکال کر اس کو داخل کیا ہے اگرچہ یہ اچھا فیصلہ نہیں ہے میرے نزدیک اور محققین کی نزدیک کیونکہ شرعقائد بے شک عقید تحاویہ شرعقی دے تحاویہ للمیدانی سے مشکل کتاب ہے مغلق ہے لیکن شرعقی دے تحاویہ کی یہ جو شرعہ میدانی کی یہ مخدوم نہیں ہے اس کے ہر ہر سطر کی شرعہ نہیں ملے گی آپ کو اور اس کے مقابلے میں شرعقی دے یعنی شرعہ عقائد النصفیہ جو ہے اس کے ایک ایک سطر مخدوم ہے ہر ہر لفظ کی شرعہ آپ کو جنہ ملے گی اس کا تذکرہ آ رہا ہے کہ کن کن اساتین علم میں شرعقائد کی بہترین شروع لکھی ہے تو میدانی کی بجائے اگر شرعقائد النصفیہ کو داخل نصف کیا جائے تو اس سے طالب علم کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا علامہ میدانی کی شرعہ سے وہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا کیونکہ میدانی کی مثال تو پرپودی کی ہے یہ سمجھیں اور شرعقائد النصفیہ کے مثال پردادہ کی ہے تو وہ جتہ مضبوط ہے اور جو استعداد طالب علم میں پیدا کرے گا وہ استعداد میدانی کی ذریعے سے حاصل نہیں ہوگا دوسری بات ہے کہ بہت سارے اس میں جگہ ہیں جو حل نہیں ہوئے مجھے بس اوقات بہت 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 حضرات فون کر لیتے ہیں کہ شرعقائد تحویہ علم میدانی کی اس عبارت کا قیامت لب ہے تقدیر کی مسئلے میں جناظرات کی مطالعہ میں وہ شرعہ رہی ہیں ان کو بہت خوبی معلوم ہے تقدیر کی مسئلے میں انہوں نے مسائرہ شرح المسامرہ سے عبارات لی ہے اور انتہائی مغلق ہے اس کی شرعہ نہیں ہے تو اس میں پھر مدرس کو بہت جو نا تکالیف آ جاتی ہے اور کٹم مراحل آ جاتے ہیں اس لئے شرعقائد نصفیہ کی جو حیثیت مسئلہ میں برحل میدانی کی شرعہ عام طور بازار میں مل جاتی ہے آپ کے ہاں کراجی سے بھی اچھے انداز میں چفیہ وہ آپ لے سکتے مطالعہ کر سکتے اس کے علاوہ ایک اور شرعہ ہے جو ابھی جدید چاہے ہوئی ہے دو جلدوں کے اندر اور اس کا نام ہے اشارالکبیر علی العقیدت التحاویہ وہ شیخ المحققین الاشعری اللاما شیخ سعید فودا شیخ عبداللطی فودا حفظہ اللہ اور رعا جو وہ اردن کے بہترین عالم ہیں اور کٹھر اشعری ہیں ماشاءاللہ اور اس وقت سلفیہ اور لامذہبیہ کے خلاف اہل سنت کی طرف سے ایک ڈال بنی ہوئے ہیں اور بہترین عالم ہیں عقیدے کے انہوں نے یہ شرعہ لکھی ہے شرعہ کبیر تو اس کو آپ جدہ لے سکتے ہیں اس سے بھی کافی استفادہ آپ کو ملے گا البتہ چند جگہوں میں ان کے جو تفرودات ہیں اس سے آپ اپنے آپ کو بچائیے مثلا امن عربی کے مطالق ان کی جو رائے ہیں بعض مسادر اہل بیدات سے ان نے استفادہ کیا ہے ان سے آپ نے آپ کو بچائیے باقی ان شرعہ بھی بہترین ہیں اس کے لئے ہمارے استاد محترم جناب حضرت مولانا مفتی رضا الحق صاحب دامت برکات ام العالیہ جو افریقہ میں ہوتے ہیں وہاں کے دعولم زکریہ کے شیخ العدیس اور مفتی آزم ہیں بلکہ افریقہ کے ان کے اردو زبان میں شرعہ چاپی ہے العصیدت السماویہ سوات کے ساتھ العصیدت السماویہ شرع العقید التحاوی یہ دو زخیم جلدوں میں زمزم ببلشر والا نے چاپی ہے اس کا بھی عربی میں بھی جو ترجمہ چپ گیا ہے بندے کے اس کے عربی کی جو نئی شرعبی حال ہی میں چپی ہے تقریباً ایک ہفتہ پہلے اس کے اوپر میرا مقدمہ بھی طویل مقدمہ ہے اور وہ مقدمہ اس مقال جو میرا مقال اس کے آخر میں میں نے یہاں رکھا ہے تو اس کو آپ متعلق کر سکتے اس سے استفادہ کر سکتے ہیں عقید التحاوی کے شروع میں ایک شرع مشروع رہے اور ہمارے ہاں عام طور مکتبات میں ملتا ہے اور اس کا نام ہے شرع العقید التحاوی لی ابن عبی العز الحنفی ابن عبی العز الحنفی نے لکھی ہے یہ شرع ٹھیک نہیں ہے اس شرع سے استفادہ بالکل صحیح نہیں ہے ابن عبی العز الحنفی رحمہ اللہ اگرچہ نام کے حنفی تھے لیکن وہ ایسے حنفی ہیں جیسے کہ اس زمانے میں بہت سارے اہل بیدات اپنے آپ کو احناف کی طرف منصوب کرتے ہیں لیکن ان کے عقائل غلط ہوتے ہیں مثلا یہ کہ یہ زمخشری وہ بہت بڑے آدمی تھے فروعا ہنفی تھے کٹر لیکن اصولا وہ مہتذری تھے تو اس طریقے سے وہ اپنے آپ کو احناف کے طرف منصوب کرتے ہیں احناف کی قاضی بھی رہ چکے ہیں قاضی صدر الدین ابن عبی العز الحنفی کئی کتابیں بھی انہیں لکھی ہیں اچھے چھے لیکن عقید تحاویہ کے اوپر جن کی شرح ہیں یہ بہت خطرناک مضامین پر مشتمل ہے اور اس میں جگہ بجگہ اللہ تعالیٰ کے طرف جو انا حوادث کے قیام کا اثبات کیا ہے اور مصنف سے جا بجا اختلافات کئی سال پہ میں نے اس کی اوپر ایک تنقیدی نظر ڈالی تھی اور ایک مختصر مضمون لکھا تھا اس کا نامتہ شرح عقید تحاویہ لیبنیہ بل اس پر ایک تحقیقی نظر وہ پھر ہندوستان سے بھی وہ مضمون چپا پاکستان میں آہ ہمارے آہ وفاق المدارس سے بھی چپا میری استاد محترم اور شیخ حضرت مولانا نور البشر صاحب دامت برکاتم العالیہ کے ہاں سے جو رسالہ چپتا ہے الماہد الماہد کے اندر بھی انہوں نے خود اپنی مرے سے اور اپنی ماں سے جو نہ اپنی اشارے سے اس مضمون کو چاپا بہت سارے مکتب امدیاد یعنی اس کو چاپا ہے کئی حضرات نے اس نام سے دوکہ کھا کر اس کا ترجمہ بھی اردو میں کیا ہے اور جن غلطیوں میں بزات خود ابن عبیل ازرہ محلہ واقع ہوا ہے یہ بے واقع ہوا ہے ملانی قاری رہ محلہ اس کے مطالق درک تھا تو شرع فقہ اکبر کی اندر منہ روز الازر کی اندر باقاعدہ انہوں نے اللہمہ ابن عبیلیز الحنفی پر ردود کیے ہیں وہاں کہیں قال شارعہ العقید تحویہ کذا و جوابہ کذا قال شارعہ العقید تحویہ کذا و جوابہ کذا باقاعدہ انہوں پر ردود لکھیں میں نے اپنے مضمون میں اس کی حوالاجات بھی پیش کی ہے تحقیق کے لئے وہاں مضمون دیکھ سکتے ہیں تو یہ جو شرعہ یہ ٹھک نہیں ہے اس کی شرعہ جو اس شرعہ کی جو ترجمے ہوئے ہیں مثلا پشاور سے ایک کتاب شائعہ ہوئی ہے اس کا نام ہے تحفہ عثمانیہ تحفہ عثمانیہ تو اس نام سے جو عقید تحویہ کی شرعہ کی گئی ہے یہ اول سے لے کر تقریباً اسی فیصد یا پچھستی فیصد اس نے اعتماد کیا ہے ابن عبدالعز الحنفی کی شرعہ پر اور جن غلطیوں میں ابن عبدالعز الحنفی واقعہ ہوا ہے انہی غلطیوں میں صاحبِ تحفہ عثمانیہ بھی واقعہ ہوا ہے اسی طرح بھی نوروٹرون کے ایک موقع قر avoiding انہوں نے کتاب لکھے ہیں تلخیص و شرح العقید تحویہ تلخیص و شرح العقید تحویہ یہ بھی ابن عبدالعز کی شرعہ کا تلخیص ہے اور جن غلطیوں میں تو یہ بھی احناف حضرات کے عقیدی کے بلکل ترجمہ ایک فیصد بھی نہیں کرتا اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے امام ابو جعفر التحاوی رحمہ اللہ کے حالات تو بہت سارے حضرات نے لکھی ہے لیکن ان کے حالات اگر جاننا چاہیں صاحبِ مطمئن جو ہے العقید تحاویہ کی جو ماتن ہیں تو ان کے حالات پر بہترین کتاب علامہ زاہد الكوفری کی کتاب اور رسالہ ہے اور اس کا نام ہے الحاوی یہی نام ہے الحاوی فی صیرت ابو جعفر التحاوی اور یہ کتاب علامہ یوسف البنوری رحمت اللہ نے ایک زمانے میں احیم سعید سے اپنے احتمام کے ساتھ چاپا تھا اور بعد میں پھر وہ چپتا گیا ابھی شیخ حمزہ وسیم البکری کی تحقیق سے نئی انداز سے چپا ہے تو اگر آپ امام عامو جعفر التحاوی کی کتاب اور ان کی جو تصنیفات ہیں اس میں عقید تحاویہ بھی ہے پھر عقید تحاویہ کی شروع کا بھی تعارف ہے ابن عبر اس پر علامہ کو اثری نے باقاعدہ نقد کیا ہے جس طرح میں نے آپ حضرات کے سامنے کیا انہی سے میں نے یہ باعدہ اٹھایا ہے تو وہاں آپ جو نہ متعلق کر سکتے ہیں آپ امام تحاویہ کی حالات پر وہ کتاب دیکھ سکتے ہیں تو عقید تحاویہ کی شروع کا تذکر آپ کے خدمت میں پیش ہوا آپ انہی شروع کو اپنے متعلقے میں رکھیں اس کے علاوہ بھی شرح ہو سکتے ہیں بہت سارے علماء نے لکھی ہو اچھے علماء نے تو جب کوئی ایسی شروع آپ کو ملے تو ابن زمانے کی کسی محقق عالم سے جو عقید کی مباحث کے اوپر تحقیقی نظر رکھتا ہے اس سے آپ معلومات لے سکتے ہیں ہمارے ہم ماتردیہ کی کتابوں میں ایک مستند کتاب اور مستند مرجع امام ابو الیسر البزدوی کی کتاب ہے امام ابو الیسر البزدوی کی وفات تین سو تریانمے میں ہوئی ہے یہ امام ابو الیسر فخر الیسر البزدوی کی چھوٹے بائی ہیں جن کی کتابیں نا وہ اصول بزدوی بہت مشہور کتابیں اور ہمارے ہناف کے بہت بڑے امام ہیں ان کا نام ہے امام ابو الیسر البزدوی فخر الیسر البزدوی ان کے وفات چار سو تریانسے میں ہوئی ہے اور ان کو ابو الیسر اس لئے کہا جاتا تھا کہ ان کی کتابیں مشکل ہوتی تھی اور یہ ان کے چھوٹے بائی ہیں ابو الیسر البزدوی ان کو ابو یوسر اس لئے کہا جاتا تھا کہ ان کی کتابیں بہت سانہ ہوتی تھی ان کی اصول فقہ کے اوپر بھی کتابیں وہ بھی اسلامی کے نوستی اسلام آباد سے چپی ہے اور ان کے اہم کتاب جو ہے وہ اسول الدین کی نام سے جامعہ مکتب تراصل ازہریہ سے مصر سے چپی ہے وہ بھی اس موضوع پر بہترین ہیں بعض ازارات کی تحقیق یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو علاقائد النصفیہ ہے یہ اصل میں اختصار ہیں اصل الدین لی ابو یوسر البزدوی کی کیونکہ علامہ عمر نصفی رحمہ اللہ شاگرد ہیں ابو یوسر البزدوی کی تو یہ ایک قول ہے اس کے علاوہ بھی دیگر اقوان ہیں جس کی تحقیق آگے آ رہی ہے تو اصل الدین جو ہے ابو یوسر البزدوی کی یہ عام طور مل جاتی ہے اگر آپ کو نہیں ملے گے تو نیٹ پر آگر آپ سرچ کریں تو وہاں سے بھی مل سکتے ہیں یہ ہمارے ہاں ہمارے مستند کتابوں میں اس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک عالم گزرے ہیں اور اس کا نام ہے امام ابو المعین النصفی ابو المعین ممک فتحے کے ساتھ ان کے وفات پانسو آٹھ حجر میں ہوئی ہے یہ اپنے زمانے کے مائن ناز ماتوریدی متقلم ہیں اور ماتوریدی حوالے سے انہوں نے جو خدمات کی ہیں تا قیامت ان کی خدمات کو یاد کیا جائے گا اور بلا مدافع بلا منازع محقق العظیم للعقیلت الماتوریدیہ ان کی تین کتابیں آج کل ملتی ہیں اور تینوں الحمدللہ چپی ہیں ان میں سے ایک کتاب ہے تبصیرت الادلہ فی اصول الدین تبصیرت الادلہ فی اصول الدین یہ دو زخیم جلدوں میں ترگی سے بھی چپی ہیں دو زخیم جلدوں میں شام سے بھی چپی ہیں یہ بہترین کتاب ہے ہر طالب علم کو اپنے مکتبے میں یہ کتاب رکھتی چاہیے آج کل عام طور ملتی نہیں لیکن نٹ پر آسانی سے مل جاتی ہے آپ وہاں سے لے سکتے ہیں التمہید لقوائد التوحید التمہید لقوائد التوحید یہ کتاب بھی بہترین کتابیں اور عقیدی کے اندر چپی ہیں اس پر بھی وہ سارے علماء نے شروع لکھئے لیکن اشارہ ابھی تک چپ ایک شرعہ بھی اس کا نہیں چپا تیسری کتاب امام ابو المعین نصفی کے ہیں بہر الکلام فی علم الکلام کیا نام ہے بہر الکلام باتوں کا سمندر علم کلام کے اندر بہر الکلام فی علم الکلام یہ کتاب بھی بہترین کتاب ہے شام سے بھی کتاب چپی ہے دارالفتہ سے بھی یہ چپی ہے بہترین میں اس کا وہ ہے جو دارالفتہ سے چپی ہے اور یہ جو بہر الکلام ہے علماء نصفی کی اس پر بھی بہت سارے شروع لکھے گئے ہیں اس کے ایک زخیم شرعہ مصر سے مکتبت الازاری علی تراث سے بھی چپی ہے وہ شرعہ بھی آپ اس کے دیکھ سکتے ہیں تو یہ تین کتابیں ان کی ہیں بطور فائدہ ایک بات عرض کرتا چلوں التمہید کے نام سے ہمارے عقائد ماتوردیہ میں کئی کتابیں مشہور ہیں ایک التمہید ان کی ہے امام ابو المعین النصفی کی یہ اپنی جو کا بہترین کتاب ہے ایک التمہید ہے امام لامیشی الحنفی کی امام التمہید فی حصول الدین امام لامیشی الحنفی کی وہ بھی بہترین کتاب ہے اور ایک اور تمہید التمہید لے قوائد التوحید جو مشہور ہنفی ہے اور ان کی یہ تمہید لے قوائد التوحید مصر ترکی یہ جو مکتبت الدینی یا وقفی ہے اس سے چپیئے کوئی مشہور نام ہے اس کا میں نام بول گیا لیکن عام طور مکتبات پر مل جاتے ہیں وہ بھی ہے بہترین آپ اس کو بھی لے سکتے ہیں تو تین کتابیں تمہید کے نام سے قائد کے اندر مشہور ہیں تو آپ پر کئی اختلاف نہ آجائیں اس لئے ان کتابوں کو آپ جو نا لے سکتے ہیں اور استفادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے ہاں جو متون ہیں ان میں ایک بہترین مطل بہترین مطل امام نور الدین سابونی غحم حلہ کی ہے امام نور الدین سابونی غحم حلہ کی ہے امام نور الدین سابونی کی وفات پانچ سو اسی ہجرے میں ہوئی نور الدین السابونی الماتوریدی یاد رکھئے مسادر ماتوریدیہ کا تعریف شل لائیں پانچ سو اسی میں امام نور الدین سابونی کی وفات ہوئی ہے یہ جو ابھی میں نے ذکر کیا امام ابو المعین نصفی اور ابھی نور الدین صاحبوں نے دونوں کا تذکرہ شرقائد میں وارد ہیں جن حضرات شرقائد تحقیقی طریقے سے پڑھا ہے ان کو یاد ہوگا دونوں کتابوں پر تذکرہ شرقائد نصفیہ کے اندر موجود ہے علامات تفتردانی نے ان دونوں حضرات کی کتابوں کو خوب پیا ہے اور استفادہ کیا ہے تو نور الدین صاحبوں نے جن کے وفات پانسو اسی حجری میں ہوئی ہیں اور ہمارے ہاتھوں میں موجود ہیں ان کے ایک کتاب ہے اس کا نام ہے الكفایہ من الحدایہ کیا نام ہے تو یہ علم کلام ماتوریلی کی بہترین کتاب ہے آنکے بند کر کے اس کو لینا چاہیے ایسی کتابیں الكفایہ من الحدایہ دوسری کتابیں اسی کا اختصار ہے البدائیہ فی اصول الدین کیا نام ہے البدائیہ فی اصول الدین اس کا حوالہ شرقائد نصفیہ کے اندر موجود ہے یہ اصل میں اختصار ہے یا مطن کے حیثیت رکھتا ہے الكفایہ کے بنسبت اسمت الانبیاء کے مسئلے پر ان کے ایک بہترین کتابی ابھی حال ہوں میں ترکی سے چپی ہے اس کا نام ہے المنتقہ من اسمت الانبیاء کیا نام ہے المنتقہ من اسمت الانبیاء یہ بھی اس موضوع پر بہترین کتاب ہے اسمت الانبیاء کے مسئلے پر جہاں تک میں نے اسمت الانبیاء پر اپنا ناقص مطالعہ کیا ہے تو امام راضی رحمہ اللہ کی کتاب کو یہ کتاب پیچھے چھوڑتا ہے اتنے بہترین کتابیں کہ آپ انبازہ نہیں لگا سکتے باقید فصول اس میں عصمت الانبیاء کے متعلق قائم کی ہیں جس جس آیت سے جس جس حدیث سے کوئی شبہ پیدا ہو رہا اس اس آیت کا تفسیر کیا ہے ترجمہ کیا ہے اور اس کے متعلق امہ کے اقوال نکر کیے ہیں المنتقہ من عصمت الانبیاء عقید مرتوریدیہ خاص کر عصمت الانبیاء کی مسئل پر بہترین مزدر کی حیثیت رکھتی ہے یہ تینے کتابیں الحمدللہ ترکی سے چپی ہے آپ ان کو لے سکتے ہیں اس کے علاوہ امام ابو البرکات النصفی امام ابو البرکات النصفی جو آٹھوی صدی کی محقق عالم ہیں جنہوں نے کنز الدقائی کتاب لکھی ہے ہمارے بہت بڑے ہنفی ہیں اور جنہوں نے تفسیر نصفی لکھی ہے تین جلدوں کے اندر اور انہیں کی کتاب ہیں العمدہ فی العقائد کیا نام ہیں العمدہ فی العقائد یہ انہوں نے ایک مطن لکھی مصر سے یہ مطن چپی ہے مکتبہ ترانس الازہریہ سے پھر اس کے خود بھی شرع کی ہیں اور اس شرع کا نام ہے العتماد فی العتقاد یعنی مطن و شرع کا نام الگ الگ ہے عمدہ فی العقائد یا عمدت العقائد اس کو کہا جاتا ہے اس کے شرع پر نوردین ابو البرکاتنصفی نے لکھی ہے کیا نام ہے العتماد فی العتقاد ہمارے ہاں مردان سے ایک ذاتینی اس شرع کو چاپا بھی ہے اور بیروت دارال فجر شام سے بھی کتاب چپی ہے آج کل بازار میں مل جاتی ہے عقید ماتوریدیہ کے حوالے سے صاحب کنز کی بہترین کتابیں مطن بھی اور شرع بھی آپ اس کو آنکھ کے بند کر کے لے سکتے ہیں اور اسے استفادہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے ہاں جو مطمتین ہیں الْعقائد النصفیہ یہ امام عمر ابو عبس عمر النصفی رحمہ اللہ کی کتابیں جن کے اپات پانچ سو سنتیس ہجری میں ہوئی ہے اس مطمت کو بہت سارے علماء نے اپنے تحقیقات کا مرکز بنایا لیکن اس کے بہترین شرع وہ ہیں جس کو علمات افتدانی رحمہ اللہ کے قلم سے لکھا گیا ہے شرع عقید التحویہ النصفیہ آپ کے سامنے یہ بات واضح کرتا چلو کہ شرع عقائد کے نام سے دو کتابیں ہمارے ہاں مشہور ہیں ایک ہے شرع عقائد النصفیہ ایک ہے شرع عقائد الجلالیہ جس طرح امام عمر نصفی نے کتاب العقائد لکھی تو وہ نصفیہ کے نام سے مشہور ہو گئی اسی طرح انہیں نے بھی عقینی کے کتاب لکھی وہ کتاب العقائد کے نام سے مشہور ہو گئی تو علماء نصفیہ اور عزد الدین کے دونوں عقائد کے اندر فرق کرنے کے لئے لوگوں نے مشہور کر دیا العقائد النصفیہ اور العقائد العزد الدین ٹھیک ہے اور جس طرح علماء نصفیہ کی کتاب کی اوپر بہترین شرع علماء تفدہ دانے نے لکھی ہے اسی طرح العقائد العزد الدین کے اوپر بہترین شرع علماء جلال الدین الدوانی الشافیے نے لکھی ہے باقی تفسین جو ہے وہ اشائرہ کے مسادر میں آپ کے سامنے لکھوں گا ابھی یہ تذکر ہے اس لیے کیا ہے تاکہ اوپر آفزات کے اوپر خلط نہ آ جائے اللہ قائدن سفیہ اس کے بارے میں دو قول ملتے ہیں ایک قول تو یہ ہے کہ اصل میں یہ فہرست ہے تفسیرات العدلہ کا تفسیرات العدلہ دو جللوں کے اندر ہے تو تفسیرات العدلہ کی یہ فہرست ہے فہرست کو بس صرف ملتب کیا ہے اسی فہرست سے ایک عقیدی کی چھوٹی سے مختصر مطن بنا دی اور اسی مطن کو سامنے علمہ تبتدانی رکھ کر شرعہ لکھی ہے دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں یہ علمہ عبالیوسر البزدنی کی جو کتاب اس سے محفوظ ہے اور چونکہ ان کی شاگردیں ان سے استفادہ کی آئے برحال جو بھی بات ہو اچھا تاریخ میں ایک اور بات بھی ملتی ہے یہ بھی آپ کے سامنے دیکھر کرتا چلوں بعض لوگوں نے کہاں کہ یہ عمر نصفی کی کتاب نہیں ہے یہ برہانی نصفی کی کتاب ہے لیکن یہ قول مرجوع ہے یہ قول غیر محقق ہے تحقیقی بات یہ ہے کہ یہ علمہ عمر نصفی کی کتابیں اس کتاب کو آپ لیجئے اور اس کی شروع کا مطالعہ جو نہ کر سکتے ہیں اور اس کے شروع جو ہے اس کے اوپر تو بہت سارے علماء نے پھر کلام کیا ہے مثلا شرعہ قائد اور نصفیہ کی بہترین شرعہ وہ نبراس ہے نبراس یہ سب سے بہترین شرعہ ہے دوسری بہترین حاشیہ علمہ خیالی کی ہے تیسری بہترین شرعہ ابن عبی شریف کی ہے الفرائد فی شرحن اقائد الفرائد فی شرحن اقائد چوتی شرعہ ہے شیخ الاسلام زکریہ الانساری کی وہ شرعہ بھی عام طور مل جاتی ہے شرعہ الیاس الیاس الکردی اس کی شرعہ بھی بہترین ہے وہ شرعہ بھی جو نہ چپ گئی ہے اس کے علاوہ دوسری شروع میں اس کی موجود ہے لیکن عجیب بات یہ کہ اس کتاب کے دو ہی شروع زیادہ مشہور ہیں اور دو ہی بہترین ہیں اور وہ دونوں شرحیں کم عمری میں فوت ہوئے صاحب بن عبراس علماء عبدالعزیر فرہاری کی جو شرعیں ہیں جو یہی مزفرگر کٹ ادو کے قریب فوت ہوئے پلی حال میں وہاں ان کے مرقد بھی ہیں قبر بھی ہے اور ان کے قبر کی مطالب اور علماء سیالکوٹی کے قبر جو سیالکوٹ کے اندر ہے ان کے قبر کے مطالب علماء میں یہ بات مشہور ہے کہ اگر کن ذہن تعالی بیلم جائے اور وہاں دعا کرے اللہ تعالی سے کیونکہ وہ ببرکت جگہ ہے وہاں دعا کرے اللہ تعالی سے تو اللہ تعالی ان کے ذہن کو کھول دیتا ہے اور اس کو ذہین بنا دیتا ہے میں آپ کو قبر پرس نہیں بنا رہا معاذ اللہ صرف ایک بات کہہ رہا ہوں کیوں چونکہ جس جگہ میں ایسے بزرگ ہوتے ہیں تو وہ جگہ متبرک ہوتی ہے یہ تو ہمارے علماء دعوانی کا مسئلہ ہے تو وہاں اگر کوئی دعا کرے اللہ تعالی سے تو وہاں قریب کوئی نفل کرے دعا کرے اللہ تعالی سے تو اللہ تعالی اس کو ذہین بنا آئیتا ہے اور میرے خیال میں صاحب بن عبراز جو ہے عبدالعزیز فرہاری یہ اتنے بڑے آدمی تھی کہ اس زمانے کے ڈائی سو علوم میں یہ ماہر تھے ڈائی سو علوم میں ماہر تھے لیکن صرف تینتی سال میں فوت ہوئے ان پر ایک زبردست سہر کیا گیا اہل بیداد کے طرف سے اس سہر کے نتیجے میں وہ فوت ہوئے اور یہی سہر ان کے موت کا سبب بنا اور ایک اور عالم ہے اللہ مخیالی رحمہ اللہ ان کا شرعہ ہے خیالی علیہ شرعہ قائل وہ بھی بتیس سال کی عمر میں فوت ہوئے تو دونوں کا عمر میں فوت ہوئے اور اس کتاب شرعہ قائل کی بہت سارے لوگوں نے شروع لکھی لیکن ان دو شرعوں کو جو نام حاصل ہوا جو شہرت حاصل ہوئی جو اتقانچ حاصل ہوا وہ کسی شرعہ کو کے نصیب میں نہیں آیا تو آپ ان کو لے سکتے اس سے استفادہ جو نہیں کر سکتے ہیں اسی طرح ہمارے ہاں الاقیلت تہاویہ اور خائدن صفیہ کے علاوہ جو مشہور مطن ہیں منظوم مطن بدل عمالی اس کا نام ہے یہ علمہ اوشید لکھی ہے علمہ اوشید فرغانی پانسو انتر ان کی وفات ہیں چٹیس سدی کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں ان کی قبر بھی وہاں معروف ہے علمہ فرغانی رحمہ لاعوشید فرغانی فتاوہ سیراجی کی نام سے بھی ان کی فتاوہ میں شہور ہے یہاں زمزم مولدیں بھی چاپا ہیں فتاوہ سیراجی فقیمی تھے بہت محقق عالم تھے اور ساتھ ساتھ جو نے متقلم بھی تھے ان کی تقریباً چیہا سٹھ اشعار میں ایک متن متیم ہے منظوم اور اس کا نام ہے بدل عمالی بدل عمالی مطن کے اوپر بہت سارے علمانیں شروع لکھے ہیں درج المعانی فی شرح بدل عمالی علمہ بدل تین ارد جماعہ اسی طرح اور بعض علمانیں لیکن اس کی بہترین شرع اللہ مام اللہ علی قحری کی شرع ہے اس کا نام ہے زوء المعانی فی شرح بدل عمالی زوء المعانی زواد کے ساتھ فی شرح بدل عمالی یہ بہترین ہے اور بہت سارے اس پر بھی تحقیقات کی گئی ہیں بہترین اس کا وہ ہے جس پر ہمارے ایران کے فاضل دوست جناب حضرت مولانا عبدالحمی ترکمانی صاحب نے تحقیق کی ہے اگر آپ کو تحقیق مل جاتی ہے جو داروں فتح سے چپے تو وہ ضرور لے لیجئے گا اور اسے استفادہ کریں مولانا عبدالحمی ترکمانی جو ہمارے فاضل دوست تھے بینر اٹھا ان سے تخصف لدی سننے کیا ہے اور یہیں پاکستانی کلاجی کی مدارے سے فارغ ہیں اور اس وقت ایران میں وہ بہتری مدرس معقولات منطق کے اور علم کلام کے آپ اس کی تحقیق سے استفادہ خوب کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اصول الدین علامہ غزنوی کی کتاب ہے پروجیجر پر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں یہ ایک جل کے اندر ہیں داروں بشائر سے ان اس کا چپائیں الحمدللہ طلبہ کو میں نے یہ درسن پڑھایا بھی ہے اسی طرح علامہ تفتدانی نے ایک مطل لکھا مقاصد الطالبین کیا نام رکھا مقاصد الطالبین پھر اپنی مطل کی خود ہی شرعہ لکھی شرح المقاصد شرح المقاصد اس کو آپ لے سکتے ہیں اور اس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں یہ بھی بہترین کتاب عقید ماتوریدیہ میں اگرچہ اشائرہ کے مسائل بھی اس میں مل جاتے ہیں اسی طرح آگے جا کر علامہ زددین والملا کے ایک مطن ہے اس کا نام ہے المواقف فی علم الکلام کیا نام ہے المواقف فی علم الکلام جو ہے یہ علامہ زددین نے العقائد العزودیہ کے علاوہ لکھی ہے یہ تفتدانی کی استاز ہے تفتدانی کی استاز ہے اور معتبر استاز ہے بہت مشہور عالم ہے اصولی ہے متکلم ہے اپنے زمانے کے شرح العزودیہ کے نام سے اس کی اصول فقہ کے اندر بھی ایک شرح مشہور ہے مختصر ابن حاجب جو اصول فقہ کے مغلق ترین کتابیں اس کی اوپر بھی دو جللوں کے اندر علامہ زددین نے شرح لکھی ہے شرح العزودیہ کے نام سے اصول فقہ کی ایک کتاب بھی ان کی مشہور ہے اس کے علاوہ یہ المواقف فی علم الکلام مطن مطین لکھا پھر اس کے اوپر سب سے بہترین شرح ایک ماتوریوی عالم علامہ میر سید شریف جر جانی رحمہ اللہ نے لکھا صاحب ہے نوہ میر صاحب ہے صرف میر پڑی نہیں نوہ میر پڑی ہے نا اور صرف میر پڑی ہے نا ان کتابوں کے اور اسی طرح میری صاحبو جی اس کو کہا جاتا ہے زمانے کے بینا مناظر محقق متکلم تھے اور جامع علوم تھے ماتوریوی تھے انہوں نے پھر اس کے اوپر آٹھ اجزامیں شرح لکھی مواقف کی اوپر کتنے آٹھ اجزامیں آٹھ جلدوں میں شرح لکھی جو شرح مواقف کے نام سے مشہور ہے یہ عقیدی کے بہترین کتابیں بلکہ یہ کہیے کہ عقیدی کا مستقل جو اینا گنجینہ ہے خزانہ ہے اس کو اب مطالعہ میں رکھ سکتے ہیں استفادہ کر سکتے ہیں علامہ میر سید شریف جرجانی کی یہ شرح اتنی مشہور ہو گئی کہ اس پر دو لوگوں نے ہواشی لکھی اور اس کے سختی کو ہواشی کی ذریعے سے بے کوئی نرم کر دیا ایک شرح ایک ہاشیہ ہے علامہ عبدالحکیم سیالکوٹی کا دوسرا ہاشیہ ہے علامہ حسن چلپی الترکی کا یہ دونوں ہاشیہ ساتھ چپی ہے کراچی میں یہ آسانی سے مل جاتی ہے دعالو کتب علمیہ بیروسیہ بھی چپی ہے پاکستانی میں بھی چپی گئی ہے اس سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں ہمارے ماتوریدیہ حضرات کی کتابوں ہیں بہترین کتاب ہیں اس کے علاوہ المسایرہ فی العقائد المنجیت فی الاخرہ المسایرہ فی العقائد المنجیت فی الاخرہ یہ مشتہد الاطلاع امام ابن کمال الدین ابن الحمام رحمہ اللہ صاحب فت القدیر کی کتابیں عقیدی کے اندر بہترین کتاب پھر امام ابن حمام کی دو شاگرت تھے ایک اشعری تھا دوسرا ماتوریدی تھا دونوں نے اپنے استاذ کی کتاب پر شرح لکھی اور ان میں سے ایک نام ہے ابن ابی شریف ابن ابی شریف رحمہ اللہ اور انہیں شرح لکھی المسامرہ شرح المسایرہ کیا نام رکھا المسامرہ فی شرح المسایرہ مسامرہ مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب اب رات ہی کو بالکل جب فارے ہو جائے تمام کاموں سے اور بچوں کا شور نو مطالعہ کر سکتے ہیں مسامرہ کا معنی تو جانتے ہیں نا سمر یعنی رات کو باتیں کرنا تو اس کا مطلب ہی کہ ہسانی سے یہ حال نہیں ہوگا اب رات میں بچے سے ہو جائے بالکل آپ کو کوئی تنگ نہ کرے کوئی شور نہ ہو گاڑیوں کی شور میں نہ ہو اور اکیلے بیٹھ جائے مطالعہ کے لئے تکیم مسامرہ اب جانتے ہیں اب حال کر سکتے ہیں اسے نام رکھا المسامرہ فی شرح المسایرہ یہ ایک بہترین شرح ہے دوسری شرح المسایرہ کے اوپر اللہمہ قاسم بینی قتلوبہ رحمہ اللہ کیا نام ہے اس نام کے لئے بھی حضور کرنا پڑا ہی گا کیا نام ہے قاسم بینی قتلوبہ یہ لفظ ترکی زبان کا ہے اس کا نام ہے الفحل المیمون الفحل المیمون الفحل المیمون کا ترجمہ مولانا تر سب کیا کریں گے اردو میں یعنی مضبوط اور شریف بیل مضبوط اور شریف بیل اصل میں اس زمانے میں ایک محقق عالم کے لئے یہ لفظ قتلوبہ بولا جاتا تھا قتلوبہ ٹھیک ہے تو یہ عالم قاسم بن قتلوبہ کے نام سے مشہور ہوئے اور یہ ابن حمام کے علم کے وارث سمجھے جاتے ہیں انہیں نئے حاشیہ لکھا المسایرہ پر اور یہ تینوں کتابیں یک ساتھ چپی ہے بیلوٹی کو تو پھانوں سے آپ اس سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں بہت عجیب چیزیں ہیں اس میں بہت قیمتی لکھات ہے اس میں آپ اس کو جنرل لے کر اس سے خوب استفادہ کر لیجئے اس کے علاوہ ایک اور کتاب ہے اس کا نام ہے جواہر العقائن یا اس کو نونیت الخضربق کہا جاتا ہے نونیت الخضربق یہ جو علامہ خضربق تھے خضربق ہم اس کو کہتے ہیں یہ آنفی ماتوریدی عالم تھے ان کے افاد آرسو تریاسک حجر میں ہوئی ہے ان کے جو منظوم نونیہ ہے نونیہ نونیہ اس کے کہا جاتا ہے کہ آخر میں نون من آتا ہے نونیہ ان کے جو منظومہ ہے اس کے اوپر بھی علماء نے شرعہ لکھئے بہترین شرعہ علامہ خیالی کی ہے علامہ خیالی ان کی شاگر تھے علامہ خضربق بیک کے تو انہوں نے شاگر نے پھر ان کی شرعہ لکھی یہ شرعہ بھی عام طور بازار میں مل جاتی ہے ہماری ماتوریدی عقائد کی بہترین کتاب کچھ پلے پڑھنا ہے سمجھ میں آ رہی بات تو اس فیرس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کی کتابوں پر لیں گے ٹھیک ہے اور مطالعہ میں رکھیں گے اس کے علاوہ ہمارے ہاں علامہ کمال الدین بیازی رحمہ اللہ گیاروی صدی کی جو عالم ہیں گیاروی صدی کی محقق عالم گزرے ہیں انہوں نے امام ابو حنیفہ کے جو پانچ کتابیں میں نے ابتدام میں اس کا ذکر کیا اس کو سامنے رکھا اور اس سے ایک بہترین مطن تیار کیا تقرار وغیرہ ختم کر دیا اور اس مطن مطین کا نام رکھا یعنی عقائد کے اندر امام کی بہترین اصول وہ کتاب جب مطن لکھی پھر اس مطن کی خود شرع لکھی اور شرع کا نام رکھا اشارات المرام ان عبارات الامام اشارات المرام ان عبارات الامام یہ ایسی بہترین شرع ہے ایسی یعنی یہ کہہ یہ کہ ایک کوزی میں پورے سمندر کو بن کر دیا ہے کہ اس کے اندر جو نادر نادر کتابوں کے حوالے ملتے ہیں آج کلوں کتابیں بھی نہیں ملتی اس کی تقریبا پچاس سٹھ فیصد مسادر آج کل نہیں ملتی نایاب نایاب کتابوں اس کا ذہن ایسا تھا کہ بندہ سمجھتے ہیں بلکہ سکین کرتا تھا اٹھاتا تھا اور اپنی کتاب میں رکھتا تھا سکین کرتا تھا ان فوائد کو اٹھاتا تھا اور اس کتاب میں رکھتا تھا اشارات المرام میں تو اگر ایک عالم اس کتاب کا صحیح معنی میں سمجھ کر مطالعہ کرتے تو میں دعوی سے کہتا ہوں کہ وہ عقائد میں متباہر عالم بن سکتا ہے اشارات المرام ایسی کتاب ہے میرے استاد محترم حضرت علامہ یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ کے شاگرد خاص ان کے معرفت سنوں کے اندر دائے ہاتھ حضرت مولانا امین اور اگزی الشہین رحمت اللہ علیہ مہدفی کبیر جو سرحد شاہ ہوام کے تھے جو بن علی ڈال میں چودہ سال نازم تعلیمات بھی رہی ہیں کہ عقیدی میں بہت محقق عالم تھے مجھے خود انہوں نے یہ کتاب پکڑا دی اشارات المرام اور فرمانے لگے مولی صاحب میرے جی چاہتا ہے کہ اس کتاب کو داخل درست کروں اور چاہتا ہوں کہ مدارس میں طلبہ کوئی کتاب پڑھاؤ برحل وہ کتاب اشارات المرام بہترین کتاب ہے پہلے مصر سے چپی تھی اس کی پوٹو ہمارے ہاں ببلشر جو ہیں زمزم مولانا رفق زمزمی صاحب حفظ اللہ انہوں نے چاہ پی پھر ہمارے لیکن وہ مصری چاہ پا تھا اور اسی کی تصویر تھی تو اس میں کافی وہ مسائل تھے پرانا خط تھا اس سے تعلیم استفادہ آسانی سے نہیں کر سکتا تھا ابھی حال ہی میں ہمارے دوست مولانا حسن عبدالشکور صاحب حفظ اللہ لاہور بولپور کے انہوں نے اس پر دوبارہ تحقیق کی اور مصر داروستاری سے بھی چاہ پی اور حال ہی میں آپ حضرات کیلئے خوش خبری ہے کہ زمزم سے بھی چاہ پی آج ہی بینورٹون میں ایک مکتب میں نے دیکھا قیمت تو اس کی بہت زیادہ تھی لیکن اس کی چپائی بلکو بیروتی ترس کی تھی آپ کو چاہیے کہ ہاتھ و ہاتھ اس کتاب کو لے لے اشارات المرام اور اس سے استفادہ کریں لیں گے نا آپ استفادہ کریں گے نا وہ عادہ کریں کون کون استفادہ کرے گا اس کو ضرور لے جائے مولی صاحب اس میں آپ کی عقیدی کا علم رکھا ہوا ہے اور آپ کو بہت فائدہ پہنچے گے انشاءاللہ تو اشارات المرام اس حوالے سے بہترین کتاب ہے اور اس سے آپ جنب خوبی استفادہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے ہاں ہم نے درجہ سالیسہ میں بطور تجربہ اس کا جمتہ نے الوصول منیفہ داخل درس بھی کیا تھا لیکن توڑا بہت وہ سالیسہ کے طالب علم کے مستوى سے انچا تھا تو پھر ہم نے نکال دیا اور اس کے جگہ تبسیط الفقہ الاکبر کل میں نے تذکرہ کیا تھا اس کو داخل درس کر دیا وہ ان طلبہ کے مستوى کی موافق تھا برحال یہ اشارات المرام ہے یہ بہترین کتاب ہے اس کے ساتھ ساتھ علامہ عبدالغنی نابلیسی کے ایک کتاب ہے مقدمہ منظومت کفایت الغلام کفایت الغلام جو ہے یہ فقہ حنفی کے اندر ان کے ایک مطن ہے اس کا مقدمہ عقائد پر مشتمل ہے تو اس کی جو مقدمہ ہے اس کو آپ خوب متعانہ کر سکتے ہیں استفادہ کر سکتے ہیں عقائدی معتوری دیا کے اندر ایک شخصیت ہے حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتو رحمہ اللہ ان کے ہر کتاب آپ کو حرز جان بنانا چاہیے اگر آپ عقائدی معتوری دیا اور اپنے عقائد کو جاننا چاہتے ہیں تو حضرت الامام کی کتابوں کا مطالعہ کریں یہ ایک شخصیت ہے دوسری شخصیت ہے حکیم الامہ مجدد الملہ الامام اشرف علی اتانوی رحمہ اللہ علا وجہ البصیرہ میں کہہ رہا ہوں علا وجہ تقلید نہیں کہہ رہا علا وجہ المبالغہ نہیں کہہ رہا علا وجہ البصیرہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا ثانی ہندوستان میں نہیں گزرا حضرت الامر رحمت اللہ اس آدمی کے کتابوں میں جنور رکھا ہوا ہے میں الفاظ میں اس کی تابیر نہیں کر سکتا مولی صاحب ان کی کتابوں کا مطالعہ میں ضرور رکھا کریں ضرور رکھا کریں ان کے ہر کتاب میں علم کلام کی مباعث منتشر اور عام انداز میں پڑھے ہوئے ہیں ہمارے ہاں علماء دیوبن میں دو لوگ ہیں ایک نے اصول کو بیان کیا دوسری نے اس کی فروع اور جزیات کو بیان کیا عقائد کو اصول کوہنچت الاسلام نے بیان کیا فروع کو حضرت مولانا اشتیف علی رحمت اللہ نے بیان کیا تو اگر آپ اصول اور جزیات کو پڑھنا چاہے تو ان حضرات کی کتابوں کو پڑھیں حضرت رحمت اللہ کی کتابیں کے تین کہہ دگری ہے وہ ایک وہ کتابیں ہیں جو آسان ہیں ہر کوئی پڑھ سکتا ہے دوسرا متوسط ہے اس کے توڑی سے ذہن ماری ہونی کرنی پلتی ہے تیسری توڑے مغلق ہے لیکن اس میں پھوائد ہیں اور زبردست ہیر جواہر اس میں رکھے ہوئے ہیں ان کی جو آسان کتابیں اس میں مثلا عجوب اربعین ہیں تحفے لہمیہ ہے حدیعت شیعہ ہے یہ ان کی آسان اس لوگ کی کتابیں ٹھیک درمیانی درجی کی کتابیں جو ہیں وہ حجت الاسلام کے نام سے ہیں مباح سا شاہ جانپور ہے اور اس کے علاوہ جو ان کی کتابیں تصفیت الاقائد انتصار الاسلام جمال قاسمی یہ ان کے متوسط درجی کی کتابیں اب یہ حال ہی میں حمد لاہور میں ان کی کتاب حجت الاسلام کا باقائدہ دورہ کیا اور تین دنوں میں مکمل علماء کو کتاب درسن پڑھائی گئی اور اس سے ان حضرات کو بہترین فائدہ ہوا تو یہ تیسری کتاب دوسری درجی کی کتابیں جو متوسط ہیں ٹھیک جو ان کی مغلق کتابیں ہیں تھوڑی بہت مغلق ہیں توجہ رکھئے تھوڑی بہت مغلق کتابیں ان میں سے ایک قبلہ نمہ ہیں جو واقعی مغلق کتاب ہے اور یہ قبلہ نمہ ہندو کی جواب میں حضرت نے لکھی ہے پندت دیانت سرسوتی اس نے اسلام پر اعتراض کیا ناکام اعتراض کیا جس طرح ہم بدھ کو سجدہ کرتے ہیں تو مسلمان بھی پتر کو سجدہ کرتے ہیں کیونکہ ہے زار ہو تو آدمی اس کی شرعہ لکھ سکتا ہے مطالعہ کر سکتا ہے ضرور کر لیجئے اور دوسری کتاب اسی سلسلی کی وہ تقریری دل پذیر ہے وہ بھی حضرت کی مغلق کتابوں میں ہے اور وہ پوری نہیں ہوئی تتمہ سے پہلے ہی حضرت فوت ہو گئے تھے لیکن جو حجت الاسلام ہے متوسط درجہ کی کتابوں میں یہ اصل اس کا اجمال ہے یہ سمجھئے کہ حجت الاسلام مطن ہے اور تقریری دل پذیر اس کی شرعہ ہے تقریری دل پذیر وہ پوری نہیں ہوئی اور حضرت اس کے تتمہ سے پہلے انتقال کی گئے لیکن اسلام کے عقائد کے حقانیت انہوں نے دل پذیر بھی اس سلسلے کی بہترین کتاب ہے اور میں یہ کہوں گا کہ اغلق کتاب حضرت کی کتابوں میں آب حیات ہے جو لوگ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجمائی عقیدی سے انکار کرتے ہیں ان کے رد میں کتاب لکھی گئی ہے اور اس عقیدی کا انکار روافظ نے بھی یہ بھی بہترین کتاب لیکن اس کا مطلب نہیں کہ کوئی نہیں سمجھ تھا ہمارے بہت بڑے عالم جو اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں حضرت مولانا قاضی حمید اللہ جان صاحب رحمت اللہ علیہ گجرام مولانا کے محقق عالم کے صحیح معنی اور انہیں معقولات امنی زمانے کے بڑے بڑے لوگوں کے سامنے پڑے تھے اور پھر اس پوری زندگی تدریس بھی یہ تھی جو حضرت ان کے شاگر رہ چکے ہیں بہت ان کو جان دئی تو آخری عمر میں ان کے زیارت اور ملاقات کے لیے گیا تھا ان کے گھر پر تو انہوں نے خود فرمایا کہ میں نے آبی حیات کی شرعہ شروع کی ہے اور تقریبا بیس صفات کی شرعہ بھی لکھی شرعہ کا طرز بھی مجھے بتایا کہ پہلے میں عبارت کے مجمل لیتا ہوں کہ اس کا مجمل مطلب ہے پھر تفسیری مطلب ہے پھر اس کے مطلب کو لیتا ہوں اور انہوں نے کہا کہ کتاب کی بائیس صفات وہ اتار دے گا وہ شخص تو حجد اسلام کی کتاب کی ایک تگری ہے پھر اس کے بعد جو ہمارے علماء دیوبر میں عقائن کے حوالے سے جن حضرات نے کام کی ان میں حضرت تانوی رحم اللہ زیادہ مشہور ہے حضرت تانوی کی کتابیں تو بہت ساری ہے لیکن سب سے بہترین کتاب ان کی الانتباہات المفیدہ فی حل الاشتباہات الجدیدہ ہے دیکھیں ہم جنود کے قائل نہیں درس نظامی میں جب بھی کسی مفید کتاب کے داخل کرنے کا ضرورت تھا تو ہمارے کامل نے داخل کیا ہے اسی وجہ سے درد خامسہ میں اس کو داخل کیا ہے میں آپ سے ہوں گا بلا ججک اگر کوئی ساتھی الانتباہات المفیدہ کو سمجھ کر پڑے اور ان کی قوائد کو اذبر کرے تو خدا کے قسم کسی ملہد کے سامنے کسی زندگ کے سامنے کسی منکر خدا کے سامنے نعوذ بلا جواب نہیں ہو سکتا بس یہ ہے کہ اس کتاب کو اذبر کرے افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنی اہمترین کتاب نہ استاذ ذوق سے پڑھاتے برد خامس میں نشاگر سمجھتا ہے اب یہ حال ہی میں ہندوستان کی بہت فاضل شخصیت حضرت مورانہ حکیم فخر الاسلام مظاہری دامت برکات اہم نے اس کی اکشرا لکی ماینہ شرح 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 بھی تک چپی نہیں پیریم میں مل جاتی شاز تعمیر رحمت اللہ الیگل یونیورسٹی گئے تھے وہاں ایک بیان کیا بیان میں ان کے شبہات کو دور کیا پھر واپس آکر ایک کتاب شروع کر لیا ارادہ تھا کہ واپس جا کر ان کو پڑھاؤں گا یا درس کروں گا تو وہ کتاب ہمارے داخلے درس سے آپ اسے استفادہ کر سکتے ہیں اسی طرح ہمارے اکابر میں حضرت شیخ الہین کی کتاب بہترین عقائد کے حوالے سے خاص کر ان کی کتاب مسئل امکان کی طرف بہترین کتاب عقائد میں آپ اس کو پڑھئے اور اس سے جو انا فائدہ اٹھائیے اس کے علاوہ حضرت مولان خریر رحمت سارم پوری رحمت علیہ کی کتاب ان کے المحنت المفنت جو عقائد کے بعض مباحث پر مجتمل ہے المحنت کے اندر تمام عقائد نہیں یاد رکھ اہل بیدات علماء حق کے خلاف جو اترازات اٹھائی تھے ان کی جوابات حضرت سارم بوری رحمت علیہ نے دی ہے اس میں بعض عقائد ہے المحنت المفنت اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں اس سے جو آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور ابھی تک اس کی کوئی شرعہ نہیں لکھی گئی جامع اسی شرعہ کی بھی اس کی ضرورت ہے بارہ حل تشریخ بھی ضرورت ہے اس کے ساتھ انہیں کی کتاب جو روافظ کے رد میں لکھی گئی ہے وہ اسی طرح حضرت علامہ خیل احمد سارم بوری کی ایک بہترین اور جامع کتاب رد بدعات میں اس کا نام ہے البراہین القاطعہ فی رد انوار ساتعہ یہ کتاب بہترین کتاب ہیں امکان اکیزب اور دوسرے بدعات کے رد میں یہ کتاب افسوس کی بات ابھی تک اس پر تحقیق نہیں ہوئی اگر کوئی فاظل اٹھے اور البراہین القاطعہ پر تحقیق کرے تو یہ بہترین کام ہوگا تو اکابر دیوبند ان کتابوں کو آپ ضرور پڑھئے اور ان سے استفادہ کریں اس کے علاوہ اللہ شبیر حمد عثمان رحمت اللہ کے جو عقضی اور فلسفیان انداز سے اسلام کے دفاع میں نقل کو ترجمہ کیا بہر اس سے چھپ گیا اور دوسرے کتابیں میں چھپ کر آ رہی ہے حضرت شیخ علی اسلام شبیر رحمت عثمان رحمت اللہ اسی طرح قلی طیب رحمت اللہ اللہ کی جو کتابیں ہیں وہ بہترین ہیں اصل میں قاسم نانوت رحم اللہ کی کتابیں جو مطن کی حیثیت رکھتی ہے ان کے افکار کلیات اور مطن کی حیثیت رکھتی ہے پھر اللہ نے علماء دیوبن ہی کے اندر حضرت قاسم نانوت کی کتابوں کی شارحین کو پیدا فرمایا اور ہر شارح کی اپنی طبیعت ہے عالمانہ انداز سے ایک طرز کی شارح جو ہے وہ حضرت شارح حضرت حکیم علیہ قاری محمد طیب رحمت اللہ علیہ ہے تو اگر آپ جن عقائد کو سمجھنا چاہے تو ان حضرات کو خوب سے خوب پڑھئے اور ان کی کتابوں کو ازبر کر لیجئے اسی طرح قریب زمانے کے ایک حنفی عالم ترکی کے آخری نائم شیخ علیہ اللہ محمد زاہد بن حسن الکوثری رحمت اللہ جو ہے ان کی کتابیں اپنے موضوع پر بہترین ہیں آپ ان کو پڑھئے اور ان سے خوب سے خوب استفادہ کریں علم محمد اللہ ہمارے علم دیوبن کی منظوری نظر تھے اور آپ ان سے اندازہ لگائیے کہ ہمارے کابر میں حضرت مولان یوسف بنوری لحمد اللہ سے ان کے تعلقات بہت گہ رہے تھے ابھی حال ہی میں کتاب چپی ہے در الفتح اور اس کتاب کا نام ہے رسائل علامت الکوثری علامت یوسف البنوری اس میں تقریباً 45 چیاریس خطوط ہے اور وہ وہ خطوط ہیں جو علامت کوفری نے حضرت بنوری کو لکھے ہیں ان خطوط سے پتا چھتا ہے کہ حضرت بنوری کتنے بڑے آدمی تھے کن کن القابات سے کوفری اسے شخصیت نے علامہ بنوری کو مخاطب کیا کبھی علامت المفرد کہا کبھی علامت المحدث کہا کبھی کیا نام دیا کبھی کیا لقب دیا بندہ حیران ہو جاتا ہے علامہ کوفری کی اتنی زبردست محبت ہمارے کابر محر بنوری سے کہ ایک خط میں لکھتا ہے کہ آپ جب محصر آئے تھے اور آپ کے ساتھ جو انگمی روحانی مجالس میں رہ ہوئے ہے تو ان مجالس کی مجھے اتنی حضرت ہوتی ہے کہ بس اوقات اپنے آنگ کے بند کر لیتا ہوں اور تصور کرتا ہوں کہ ان مجالس کے مزے کو محسوس کروں اور حضرت حکیم علمت مولانا شعف علی رحمت علی کا تعارف ان کے سامنے کیا ہے تو ایک خط میں اللہ مزاہد کاثری لکھتے ہے کہ آپ حضرت تانوی سے میرے اجازت حدیث بھی دیا تانوی حضرت تانوی سے ان کو خط تانوی نے باقید اللہ مکوثری کو اجازت حدیث بھی دیا تھا اور یہ بھی لکھا کہ آپ حضرت تانوی کو یہ ترخواست کیجئے کہ اپنا ایک نظری اکسیری میری اوپر ڈالے اپنا ایک نظری یعنی توڑی توجہ کریں خواز کی اسطلاح ہیں عام طور نہیں سمجھتے عام علمہ شبیر رحمہ اللہ کی کتاب کا تعارف اپنے مقالات میں انہوں نے کیا ہے وہ شخصیت ہے کہ علمہ سلم جیسی کتاب ہمارے علماء دیومن کی کتاب کا تعارف انہوں نے اپنے مقالات الكوسری میں کیا ہے تو علماء الكوسری کی کتاب کو خوب جنب پڑھئے ان کی تحقیقات اور کتاب پچاس سے اوپر ہے آپ ہر کتاب کو در خور اتنا سمجھ لیجئے اور پڑھ لیجئے اور اتنا کر لیجئے ان سے ان میں سے مشہور کتاب ان کے مقدمات الكوسری جو ہے مقدمات بلکہ علماء کتاب پر مقدمہ پڑھنا چاہئے یعنی جو آدمی کسی کتاب پر تقریز لکھتا ہے ہر مقدمات کے ایک عادت ہوتی ہے اللہ مکفری کی عادت تھی جب ہر کتاب پر مقدمہ نہیں لکھتا لیکن جس کتاب پر مقدمہ لکھتا تھا تو اس کو چار چان لگ جاتے تھے ان کے مقدمات اور تقریزات کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ بس اوقات وہ فوائد کتاب کے اندر بھی نہیں ہوتی تھی جو فوائد ان کے مقدمات میں اور تقریزات میں آجاتی تھی اور اکثر اس میں وہ تقریقات ذکر کرتی تھی جو متون کے اندر اور جو اصل کتاب کے اندر نہیں ہوتی تھی تو ایک عرب عالم نے ان کے تمام مقدمات جو تقریمت ستاون اٹھاون مقدمات پر مشتمل ہے وہ اور بات کہ اللہ مکوثری کی عربی کی جو حیثیت وہ بہت انچی ہیں اگر آپ یہ مطلب سمجھ لیجئے کہ آپ اپنے آپ کو عدیب بنانا چاہتے ہیں اور ساتھ ساتھ متکلم بنانا چاہتے ہیں تو اللہ مکوثری کی مقدمات کو پڑھئی اسی طرح مقالات الكوثری یہ بھی مقالات کتاب الاسمہ وصفت البحقی پر ان کی تعلقات مقدمات وہ بھی پڑھئی اور اس کے علاوہ دوسرے جو ان کی کتاب تحقیقات ضرور پڑھئی اور اس سے استفادہ آپ کر لیجئے اللہ مکوثری ایسے شخصیت ہے کہ انہوں نے پوری دنیا میں حضرات اہل سنہ کا بخوبی انداز میں دفاع کیا ہے اسی وجہ سے بعض علمان نے ان کو یہ لقب دیا ہے کہ کانا مجدد توحید فی القرن الاشرین کانا مجدد توحید فی القرن الاشرین کی بیس فی صدی کی مجدد توحید تے عقیدی کی مجدد تے تو ان کی کتابوں کو جو نہ خوب پڑے ان سے استفادہ کر لیجئے حضرات ماتوردیہ کے کتابوں کے حوالے سے میرے خیال میں یہ چیزیں کافی تھیں اور اس کو آپ لیجئے ان سے استفادہ کریں انشاءاللہ نماز کے بعد دو تیل نشست میں حضرات اشاعرے کی کتابوں پر تفسیرہ ہوگا وہ اس سے بھی زیادہ دلچسپ ہے تو اسے سن گئے اور سر دنیے اور اسے سوالوں کی جواب کے اندر مجمل جواب تو میں دے دوں گا اگر کسی سوال کیا ورنہ اس کے لئے کوئی مستقل نشست رکھ لگے پھر کبھی سے انشاءاللہ تو اس کی پوری وضاحت آپ کے خدمت میں کر لوں گا ابھی جو ہم نے محاضرہ کی اور نماز کے بعد جو محاضرہ ہوگا یہ آپ حضرات کے اس نشست کے خاصیت ہیں میں نے کہیں اور اس پر تفصیلی روشنی نہیں ڈالی یہ آپ حضرات کی خاصیت ہیں یہاں سے لے کر اور جگہوں میں بھی اس پر جنرل روشنی ڈالی جائی گی لیکن یہی سے یہ آواز اٹھائی گئی پہلی مرتبہ وآخر دوانان الحمد اللہ رب اللہ ساتھ لے جائے ساتھی آبید ساتھی صفوں میں جنرل وضو کرنا وضو کرنا وضو وضو اور وہاں جا کے وضو کریں یہ فارم چھوٹے چھوٹے یہ فارم ساتھیوں کو دیئے گئے ہیں فیڈبیک فارم اس میں آپ لکھیں اپنا اندراج کریں نمبر کا بھی اندراج آپ کو کیا فائدہ ہو رہا ہے کس طرح سے تو وہ ساری تفسیر آپ اس پہ درج کریں